بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ کلمہ علف کے ذریعے لکھا گیا ہے جو در حقیقت حمزہ ہے اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ برطری کے معنی میں آتا ہے اور یہ فیل ماضی ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ آئین اور حمزہ کے تلفز پر توجہ کریں اَلَى اَلَى عَلَى عَلَى سین ساتھ کا فرق عَلَى 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 سین سے اس کے معنی امید ہے یا شاید عَلَى 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 ساتھ سے یعنی نافرمانی کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حروف کے تبدیل ہو جانے سے کلمے کا معنی بلکل تبدیل ہو جاتا ہے عَلَى سین کی آواز ہلکی اور باریک سنائی دی جائے گی عَلَى 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 ساتھ کی آواز موٹی اور پر سنائی جائے گی عَلَى 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 ساتھ کی تلفز کے وقت زبان کی کیفیت پر توجہ کریں عَلَى عَلَى حرفِ ذا اور ذا کا فرق عَلَى عَلَى زِلَّا زَا سے یعنی ہو گیا عَلَى 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 زبان کا اتدائی حصہ اوپر کے سنائے کے سروں سے ٹکراتا ہے اور زا کی آواز سنائی دیتی ہے عَلَى عَلَى زاز سے یعنی گمراہ ہو گیا عَلَى عَلَى حرفِ ذا زبان کے اطراف یا کناروں کا اوپر والی دان کے کنارے سے ٹکرانے کی صورت میں تلفز ہوتا ہے عَلَى موسیقی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ زِيْنَةُ الْقُرْآنِ یقیناً آواز کی خوبصورتی قرآن مجید کی زینت ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کا فرق اس درس میں باقی حروف کے تلفز کے فرق پر توجہ کریں زَال زَا کا فرق ذَالِك ذَال کی آواز باریک تلفز ہوتی ہے ذَالِك ذَالِك ذَال کے تلفز کے وقت زبان کی حالت کو مشاہدہ کریں وَالِمْ ذَال کی آواز پر تلفز ہوتی ہے وَالِمْ وَالِمْ اب زبان کی اس حالت کو ذَال والی حالت سے موازنہ کریں ذَال کے تلفز کے وقت زبان کی حالت کو ملحظہ کریں یہ ذَال کی آواز سے شدید تر تلفز ہوتی ہے مَا يَنظُرُونَ إِلْمَا فَيْحَةً وَاحِذَةً تَأْقُلُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ حرف تَا اور تَا کا فرق تَا بَ حرف تَا کی آواز نازک ادا ہوتی ہے تَا کی آواز کو تَا کی آواز کے ساتھ ملحظہ کریں حرف تَا کے تلفز کے وقت زبان کی حالت پر توجہ کریں تَا آواز کے لحاظ سے تَاسِق قوی طرح ہے قَالُوا اِنَّا تَطَيَّنَا بِكُمْ لَئِلَا تَنْتَوُوا لَنَوْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَابٌ عَلِيمٌ حَا وَحَا قَفْت مُحسینین حَا کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے گھٹی 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 سنائی دیتی ہے مُحسینین 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 مُحْتَدین حَا کی آواز آدھی اور معمولی طور پر ہنجرے سے ہوا کے گزرے کی وجہ سے سنائی دیتی ہے مُحْتَدین مُحْتَدین قَاف وَغَین کا فرق اَقُلَام قَاف کی آواز شدت کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور اچانک منقطع ہو جاتی ہے قَاف کے تلفز کے وقت زبان کی حالت پر توجہ کریں اَغْلَال غین کی آواز جریان رکھتی ہے اور اچانک منقطع نہیں ہوتی اَغْلَال اَغْلَال غین کے تلفز کے وقت نظام آواز کی حالت کو مشاہدہ کریں زبان کی حالت بات اغْلَال اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں کرتا جس کے قلب میں قرآن ہو اللہ 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 اللہ